جیسی خبریں نکل کر سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کی پارچلیٹی نکل کر سامنے آ رہے ہیں وہ آگے کئی سوال کھڑے کرتی ہے ساتھی ساتھ میں نے بتائی کہ کیسے پاکستان صلکار نے اب ٹیکس کا بوجھ لوگوں پر ڈال کر اپنی جیب بھرنے کی تیاری کر دی ہے ساتھی ساتھ پاکستان نے الف سنکھیوں کو پر زلن پھرنے کا نام دیتے ہیں جس کا زکرم نے ابھی کیا تھا چوبون سال پرانے دھارمی کسطل کو دھوست کر دیا گیا الف سنکھیا احمدیہ سمودائے کا یہ دھارمی کسطل تھا جسے مستنابود کر دیا گیا احمدیہ لوگ خود کو مسلمان مانتے ہیں پنجاب رانت میں احمدیہ سمودائے کا یہ دھارمی کسطل تھا جسے پور دیا گیا تحریک لبیک پاکستان کے دباؤ میں یہ فیصلہ لیا گیا یعنی یاطنائیں شاید ہو سکتا ہے ان کا رویہ الگ الگ چینج ہو جائے ان کی شکلیں چینج ہو جائے لیکن یہ جو یاطنائیں ہیں یہ الگ الگ طریقے سے وہاں الف سنکھیا احمدیہ سمودائے کے لوگوں کو بھی جھیلنی پڑ رہی ہیں یا آپ کسی بھی طرح سے کوئی گنجائش ان کے بچنے کی یا انہیں رہات ملتی ہوئی یوں کہ دیرناث سر دکھتی نہیں ایک طرف تو الف سنکھیا جو ظلم زیادتی جھیل رہے ہیں اوپر سے بجٹ میں بھی پارچلیٹی ہو گئی دوسری طرف آوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا ٹیکس بڑھا کر آپ نے دیرناث سے پوچھا ہے یوں کہ دیرناث سر سے جی ہاں دکت ہی آ رہی ہے پاکستان میں کہ جب بھی وہ اپنا بجٹری ایلوکیشن کرتے ہیں یا مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں تو ترنت وہاں کی جو ڈومینیٹنگ ریلیجن ہیں سنیز ہیں یہ جو ہیں دوسرے دھرم کے لوگوں کو بہت ہی نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ہزارہ بھی ہیں بہورہ مسلمس ہیں شیاد ہیں ان سب کو وہاں کے سنیز نے جو ایکسٹریم ورجن ہے اسلام کا ان لوگوں نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اور تو اور حالی میں تو ایسے بھی دکھا گیا ہے کہ پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ صرف ہندو عیسائی سکھ ہمارے بچوں کو ہی پریشان کیا جاتا تھا لڑکیوں کو جبرہم جن اٹھا کر شادی کرتے تھے اب تو وہاں سے ایسے بھی خبریں آنے والی ہیں کہ ہزارہ شیعہ یا بہورہ لڑکیوں کو بھی کم عمر کے لڑکیوں کو چودہ سال سولہ سال کی لڑکیوں کو پہلا کر فسلا کر یا جبازستی لے جا کر وہاں اپنے لڑکوں سے شادی کر آ رہے ہیں یعنی پاکستان کی جو مانو عدکار والی جو بات ہے وہ شاید یونیٹیڈ نیشن میں ریز کرنے کا سمائے آ گیا ہے بھارت ہی نہیں باقی سارے کافی سارے دوسرے دیش بھی ہمارے ساتھ سہویوگی ہوں گے کہ یونیٹیڈ نیشن میں ہم ایک مددہ اٹھائیں کہ پاکستان میں مانوریٹس کو سممان دیا جائے جو کی شروعات ہوتا ہے ان کی بیسک نیٹس ان کا بھرن پوشن ان کی سوشل پریسٹیج اور کچھ جیسے کی ہم نے ٹچ کیا تھا بجٹری ایلوکیشن تاکہ وہ لوگ اپنے سکولز کو کالیجز کو اپنے جو انسٹیوٹس ہیں ریلیجیس ان کی دیکھ بھال کر سکیں بہت ضروری ہے ایسا اگر پاکستان نہیں کرے گا تو بہت جلدی پاکستان الگ تھلگ پڑ جائے گا اور تو اور ایران میں بھی پاکستان کے بیروہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے اس وجہ سے ایران ایک شیعہ دیش ہے اور ایران بیچ بیچ میں پاکستان سے گزارش ہی کر سکتا ہے کہ پاکستان میں جو شیعہ لوگ ہیں گلگیت خنزہ بالٹستان میں یا بلوچستان کی بھی کافی بڑی پاپولیشن جو ہے وہ شیعہ ہے ان کی دیکھ بھال کرے لیکن ایران کی اس گزارش کو بھی پاکستان ہمیشہ نکار دیتا ہے یعنی بہت جلدی ہی پاکستان اپنی ریلیجیس مائنورٹیز کو اگنور کر رہا ہے یا ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے وہ الگ تھالگ پڑ جائے گا جی